السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامعین آج کے اس درس میں ہم آپ کو بتائیں گے انہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بارے میں جو اپنے حضرت عبدالنہ ابن عباس روی انہوں تانا انہما کو کی تھی حضرت عبدالنہ ابن عباس روی انہوں تانا انہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں انہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں تو انہیں یاد رکھنا احفظ اللہ یحفظ کا تو انہ کے حقوق کی حفاظت کر پروردگار تیرے حقوق کی حفاظت فرمائے گا تجھے محفوظ فرمائے گا احفظ اللہ تجدہو تجاہ کا تو انہ رب نانمین کے دین کی حفاظت کر اس کے حقوق کا خیان رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا اور تُو اس رب کو اپنے سامنے پائے گا اور یہ بھی یاد رکھ کہ جب بھی تُو مانگے سوال کرے پریشانی میں ہو مصیبت میں ہو کسی بھی قسم کی آفات کے اندر نفتنا ہو اذا سا انتا فاصلنا ہے تو تُو ہر حال میں انہا ہی سے ماند اس کے سوا کسی سے نہ ماند وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهَ اور جب تُو کسی سے مدد چاہے مدد تنب کرے تو انہا رب نانمین ہی سے مدد ماند وَعَنَمْ یہ بھی جاننے بچے اَنَّنُ اُمَّتَنَا بِجِتَمَعَتْ يَنْفَعُوكَ اِنَّا نَمْ يَنْفَعُوكَ بَشَيْنِ اور اگر ساری کی ساری امت تمام کے تمام انسان تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا انہا رب نانے تیرے حصے میں تیرے نصیب میں مدد دیا ہے اور اگر تمام کے تمام انسان تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ انہا رب نانے نے تیرے حصے میں مدد دیا ہے سنن ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سنگا تو ساتھیو یہ تھی وہ نصیحت جو اللہ کے تیارے لیلی سرنہا علیہ وسلم نے حضرت عبدالنہ ابن عباس رضی اللہ حطانہ انہمہ کو کی تھی ہمیں بھی چاہیے کہ اس نصیحت کو اپنے سامنے رکھیں اور جب بھی مانگیں اپنے پروردگار سے مانگیں جب بھی مدد چاہیں اسی سے چاہیں انہا ابن عرمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ آمن کی بھی توفیق تا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ